لیکن بوٹوں سے وہ بھی ہارے ہیں کم سے کم یہ سندیز سو بی جے پی کو سمجھنا چاہیے کہ جنتا ان کے خلاف ہے اگر ان کے نیتا جیل بھی چلے گئے ہوں لیکن آپ کاٹی کاٹی کے نیتاؤں کے اور کائکرتاؤں کا ملو مل نیچے نہیں ہوا ہے ایک ایک کائکرتا ان کے ساتھ جڑا ہوا آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے ان کے رہائی کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے جن پر جھوٹے مقد میں لگے ہیں کچھ دن وہ بھی جیل ہو آئے لیکن وہ ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہیں اس لیے نہ آپ پارٹی کا کائکرتاؤں ڈر رہا ہے نہ ہماری یہ سماجوادی لوگ ڈر رہے ہیں اگر ہمارا راستہ لڑنے کا ہی ہے سنگھرز کا ہی ہے تو ہم لوگ لڑنے اور سنگھرز کرنے کا راستہ سوکار کرتے ہیں اگر جب کبھی بھی سنسان ہم لوگ ستہ میں آئیں گے ایسی سنسان کو ہمیزہ ہمیزہ کے لیے ختم کر دیں گے اس سے پہلے بھی ہم لوگ ڈلی میں ملے تھے اور اس سمیہ بھی ہم لوگ نے اروند کے زیوال جی کے پکش میں ایک بہت بڑی سبا کی تھی اس سمیہ بھی یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ایسا انیائے کہ ایک مکہ منتری جو جنتہ کے لیے کام کر رہا تھا کہول اپنے پولٹیکل سوارت کے لیے انہوں نے انیائے کیا ہے کہول ایک سندھیج دینے کے لیے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں انہی طاقتور لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ تنتر میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہے وہ جنتہ کے پاس ہے جنتہ ہی سربوپرے ہے حال میں ہی جو چھنا ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ کہتے تھے چار سو پار ان لوگوں کو جنتہ نے بہومت نہیں دیا اور جس پردیس سے ہم لوگ آتے ہیں اتفردیس میں جہاں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسی میں اسی سیٹیں جیت جائیں گے لیکن اتفردیس کی دنتہ کا میں دھنیوات دیتا ہوں انہوں نے نہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرایا ہے ولکہ اپنا فیصلہ سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑوندن کے پکش میں دے کر کے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی بہومت کی سرکار کو بھی روکنے کا کام کیا جہاں ان کے سانسد ہارے ہیں وہیں دیش کے پدھان منتی جی بھی بوٹوں سے ہارے ہیں وہ جیتے جرور ہیں لیکن بوٹوں سے وہ بھی ہارے ہیں کہاں پانچ لاکھ کے لگوک بوٹ سے جیتنے والے تھے یا وہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ دس لاکھ بوٹ سے جیتیں گے لیکن پرساسن اگر گنتی ادھر ادھر والی جوڑ کر کے نہ کرتا تو شاید وہ بھی ڈیڑھ لاکھ سے نیچے کی جیت ہوتی ان کی اتنی بھی جیت نہیں ہوتی کم سے کم یہ سندیس و بی جی پی کو سمجھنا چاہیے کہ جنتہ ان کے خلاف ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے آپ پارٹی کے کارکرتہ نیتہ اگر ان کے نیتہ جیل بھی چلے گئے ہوں لیکن آپ کارٹی کارٹی کے نیتہوں کے اور کارکرتہوں کا ملو مل نیچے نہیں ہوا ہے میں انہیں بدھائی دیتا ہوں وہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اربین کے زیبا جی ان کی پتنی منچ پر ہیں لیکن ایک ایک کارکرتہ ان کے ساتھ جڑا ہوا آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے ان کے رہائی کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے جہاں یہ سرکار ایک مخمندری کو جیل بھیج چکی ہے یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے ایسا انیائے دیکھا ہے شاید لوگ تند میں کسی نے بھی انیائے نہیں دیکھا ہوگا اور راجنیت میں ہو سکتا ہے ہماری آپ کی بچار دھیرہ میں ہم کچھ سرکار کرتے ہوں آپ کچھ سرکار کرتے ہوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پورے کے پورے پریبار کے ساتھ انیائے ہو جائے کیبل آدمی محمد آجم خان صاحب کو نہیں جیل بھیجا ان کے پریبار کے لوگوں کو بھی ان کے تمام سیوگی ساتھیوں کو بھی یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے جن پر جھوٹے مقد میں لگے ہیں کچھ دن وہ بھی جیل ہوا ہے لیکن وہ ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہیں اس لیے نہ آپ پارٹی کا کارکرتہ ڈر رہا ہے نہ ہماری یہ سماجوادی لوگ ڈر رہے ہیں اگر ہمارا راستہ لڑنے کا ہی ہے سنگھرز کا ہی ہے تو ہم لوگ لڑنے اور سنگھرز کرنے کا راستہ سوکار کرتے ہیں ان کے سواس کو لے کر کہ ارونت کے زیوال جی کو جو چھنتا ہے جہاں کارکرتہوں کو چھنتا ہے ان کے پریبار اور ان کی پتنی کو چھنتا ہے اتنی چھنتا ہم سب کو ہے کہ ان کا سواس دیکھتے ہوئے اور ایک مکہ منتری کو کیول پولٹیکل سکور اپنا بہتر بنانے کے لیے انیاء ہوا ہے ان کے خلاف جتنے مقدمے ہیں سب ختم ہونے چھئے انہیں جیل سے ریاہ ہونا چاہیے حالانکہ ایک بات میں نے چناؤں سے پہلے کہہ دی تھی کہ کئی ایسی سنسائیں ہیں دلی کے پاس جو پولٹیکل لوگوں کو سمیں سمیں پر پریسان کرتی ہیں وہ سنسائیں انہیں نیائے نہیں دینے دیتی ہیں میں نے حالانکہ وہ کہا تھا ایک سینئر جنرلس سے انہوں نے اخوار میں بھی چھاپ دیا تھا کئی ایسی سنسائیں ہیں جو جان بوچ کر کے پولٹیکل لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کو اپمانت کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لگانے کے لیے ہیں اگر جب کبھی بھی سنسائیں ہم لوگ ستہ میں آئیں گے ایسی سنسائوں کو ہمیزہ ہمیزہ کے لیے ختم کر دیں گے ہمارے لوگ تنتر میں کسی کو جھونٹا بھسانا نہیں لکھا ہے ہمارے سمیدان میں جھونٹا بھسانا نہیں لکھا ہے لیکن بی جے پی کا پتہ نہیں کونسا سمیدان ہے جس سے جھونٹا بھسا دیتے ہیں نہ جاندے کونسے سیکشن میں یہ بیوستائیں بنا دیتے ہیں اس لیے ہماری لڑائی اور ہم آپ کا ہمیزہ ساتھ دیتے رہیں گے آپ اچھے دن میں بھی ہوں گے دکھ تکلیب میں بھی ہوں گے تو ہم سماجبادی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے میں آپ کو اس سنگرز کے لیے بتھائی دیتا ہوں میں آپ کے پارٹی کے لوگوں کو دھنواد دیتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ہے آنے کا میں ایک بار پھر شیمتی سنیتا کیجیوال جی سے کہوں گا کہ وہ لڑ رہی ہیں پتنی ہو کر کے بھی وہ لڑ رہی ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں ہم ان کے دکھ تکلیب میں ان کے ساتھ ہیں اور سنگرز میں بھی ان کے ساتھ ہیں ہمیں پورا بھروس ہے ان کو نیائے ملے گا اور اپنے یہاں آئے ہوئے سماجبادیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیر ہو سکتی اندھیر نہیں ہوگی ایک دن آپ دیکھو گے وہ بھی بہار آ کر کے ہم لوگ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اسی آشا کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ نیالے ان سبھی نیتاؤں کو نیائے دے گا جن کے اوپر جھوٹے مقدمے لگے ہیں جنہیں پولٹیکل ساجش کے تحت فسائے گیا ہے میں انہیں شبتوں کے ساتھ موسیقا